بے نام خدا بکشندہی مہربان دار کلاس فارسی خوش آمدید عزیز طالبات اسلام علیکم آج ہم پڑھتے ہیں نصیم سو بہت ہی خوبصورت چھوٹی نظم ہے میں نے آج ایک درمیان میں نظم چھوڑ دی ہے جو طویل تھی اور آپ کے لئے ایک چھوٹی نظم کا انتخاب کیا ہے کل بھی انشاءاللہ چھوٹی نظم پڑھیں گے اگست میں آپ کے ٹیسٹ ہوں گے اس میں آپ چار کعیات اور چار نظمیں شامل ہوں گے آج پڑھتے ہیں نصیم سو علامہ اقبال کی یہ قطع نمار نظم بہاری اور نشادیہ شائری کا بہترین نمونہ ہے شائر نے نصیم سو کی لطافت اور اس کی جانفضائی کو خراج تحسین پیش کرنے کے لئے یہ پیرایا بیان اختیار کیا ہے نصیم سو کو مجسم کر کے اس کی خود اس کی خود کلامی کو جامعہ شیر پہنایا ہے سو کی ہوا امید پسندی اور زندگی کا استارہ ہے رات کی بوجر فضائیں سو ہوتے ہی لطیف و ملائم ہو جاتی ہیں اس نورانی سمیں میں کائنات اپنا تاریخ لبادہ اتار کر تلت روشنی زیبتن کرتی ہے مہکتی ہوئی ہوا کے خوشگوار جھونکے دل و دماغ کو تروترازہ کر دیتی ہیں یہ جھونکے باغوں میں گنچوں میں پٹکیلیاں کرتے ہیں اور کلیاں چٹک کر پھول بن جاتی ہیں نظم کا فارسی مطلب سنیئے نظم کا نوان ہے نصیم صبح زروع بحر سر کو سار می آیم بالیک می ناش ناسم کیاس کو جا خیزم دہم بے غمزدائی تائر پیام فصل بہار تہیر نشیمنی او سیم یاسمن ریزم بے سبز غلطم برشاخ لالے می بیچم کرنگو بو زی مسامات او بر انگیزم خمید تانشوت شاخی او زی گردشی من بے برگ لالواؤ گل نرم نرمک آویزم جون شائری زی غم عشق تر خروشایت نفس نفس بے نماحی او در امیزم پانچ اشار پار مجتمع یہ مقتصر سی نظر میں چلیں اب اس کا ترجمہ اور تشریف سنیں اور اس کو سمجھیں زی روہ بہر و سرے کو سار می آئیم والیک می ناش ناسم کیا اس کو جا خیزم زی روہ بہر و سرے کو سار می آئیم والیک می ناش ناسم کیا اس کو جا خیزم مشکل الفاظ کے معنی نوٹ کریں روہ روہ کہتے ہیں چہرے کو سطح کو یا سطح کے معنی میں استعمال ہوا ہے روہ بہر سمندر کی سطح سر سیرہ چوٹے کو سار پہاڑوں کا سلسلہ سرے کو سار پہاڑوں پرسے یعنی زیادہ پہاڑ کا سلسلہ جو دور تک چلتا ہے اسے کو سار بولتے ہیں والیک لیکن مگر می ناش ناسم میں نہیں پہچانتی میں نہیں جانتی خیزم اٹھتی ہوں آقاز کرتی ہوں کجا کہاں سے کجا خیزم کہاں سے اٹھتی ہوں کہاں سے آگاز کرتی ہوں اب شیر کا ترجمہ سنیے میں سمندروں کی سطح پہاڑ کی چوٹیوں پرسے آتی ہوں لیکن میں یہ نہیں جانتی کہ میں کہاں سے اٹھتی ہوں ضرور بہر سرے کوسار میں آئے ہوں والیک می ناش ناسم کیا سکو جا خیزم میں سمندروں کی سطح پہاڑوں کی چوٹیوں پرسے آتی ہوں لیکن میں یہ نہیں جانتی کہ میں کہاں سے اٹھتی ہوں اس میں سکی ہوا یہ کہتی ہے کہ مجھے اتنا تو علم ہے کہ میرے راستے میں بڑے وسیع و عریض سمندر پڑتے ہیں بڑے بڑے اونچے فلک بوس پہاڑ بھی آتے ہیں جن کے اوپر سے گزرتے ہوئے میں چلی آتی ہیں ان پہاڑوں کی وسط اور پہاڑوں کی بلندی میرے عظم سفر کے سامنے کوئی حسیت نہیں رکھتی اور نہ ہی مجھے حسیر کاپٹوں کی جانب توجہ دینے کی ضرورت محسوس ہوتی کیونکہ میرا کام تو چلنا ہے مجھے تو یہ بھی یاد نہیں کہ میں نے اپنے سفر کا آغاز کب کیا کہاں سے کیا کس طرح کیا میں نے تو اپنے وجود کو پایا اور اپنے آپ کو چلتے ہوئے دیکھا یعنی اپنے آغاز انجام سے لائل میں بے نیاز ہو کر اپنا فریضہ دا کرتی رہتی ہے غالب کے پیش نظر بھی ایسا ہی ایک سوال ہے سبزہ و گل کہاں سے آئے ہیں عبر کیا چیز ہے ہوا کیا ہے غالب کا شیر تبارہ سے سنیں سبزہ و گل کہاں سے آئے ہیں عبر کیا چیز ہے ہوا کیا ہے یعنی کسی بھی چیز کی آغاز اور انجام کا انسان کو علم نہیں ہے نہ اسے خود علم ہے زندگی کے بارے میں علمی کا اصحار ایک شاعر نے اس طرح کیا ہے سنیں حقائطیں ہستی تو درمیان سے سنیں نہ ابتدا کی خبر نہ انتہا معلوم نظم کا دوسرا شعر ہے دہم بے غمزدہی تائر پیام فصل بہار تہی نشیمنی او سی میں یاسمن ریزم مشکل الفاظ کے معنی نوٹ کریں دہم میں دیتی ہوں میں پہنچ جاتی ہوں غمزدہ غمگین اداس غم کا مارا ہوا تائر کہتے ہیں پرندے کو پیام پیغام فصل کہتے ہیں موسم کو فصل بہار ایک بڑی خوبصورت سی نظمہ پڑ چکے ہیں پہلے تہ نیچلا حصہ مرات نیچے نشیمن گھونسلا رہنے کی جگہ سیم چاندی یاسمن جنبیلی کا پھول ریزم میں بکھیرتی ہوں میں گراتی ہوں میں بچھاتی ہوں یعنی ہوا کہہ رہی ہے کہ میں گراتی ہوں میں بکھیرتی ہوں اب اس کا ترجمہ سنیں میں اداس پرندے کو بہار کے موسم کا پیغام پہنچاتی ہوں اور اس کے گھونسلے کے نیچے چنبیلی کی چاندی بکھیرتی ہوں چنبیلی کی چاندی بکھیرتی ہوں چاندی بھی سوید رنگ کی ہوتی ہے اور یاسمن کا پھول بھی اسی رنگ کا ہوتا ہے اشیر میں سب کی ہوا فطرت کی طرف سے سپرد کی ایک کام کی طرف اشارہ کرتی ہے سب کی ہوا موسمِ گل کی آمد کا سبب بنتی ہے جس کی بدولت کمزدہ پرندوں کی اداسی دور ہو جاتی ہے اور وہ مسرس سے ہم کنار ہو کر نغمِ الہابنے لگتے ہیں اور ان کے گھونسلوں کی تاریخی اجالے میں بدل جاتی ہے شاعر چاہتا ہے کہ جس طرح نصیمِ سبب پرندوں کے لئے خوشیوں کا پیغام لاتی ہے اور موسمِ خزاک و بہاروں کی رت میں بدل کا ذکھ دیتی ہے اسی طرح انسان کو چاہیے کہ وہ دوسرے انسان کے دکھوں کو دور کرنے کی کوشش کرے تاکہ ایک خوش و خروم اور ہستہ بستہ معاشرہ بجود میں آسکے ایک اور جگہ علامہ اقبال فرماتے ہیں لالے افسردہ کو آتشی قبا کرتی ہے یہ بے زبان طائر کو سرمستے نوا کرتی ہے یہ موسمِ بہار میں محروم اور ناکام لوگ نئے عظم و حمد سے سرگر میں عمل ہو جاتے ہیں کیونکہ امید آرزو نئی احساس دلاتی ہے کہ کامجابیوں کے تروازے پر دستک دے رہی ہیں شیر نمبر تین سنیں بے سبزے والتا مو با شاخلالے می پیچم کرنگو بوزے مسامات او بر انگیزم مشکل الفاظ کے مائنے نوٹ کریں سبزے سبزا فریالی والتا م لوٹ پوٹ ہوتی ہوں شاخ تینی می پیچم میں لپڑتی ہوں بو خوشبو مسامات مسام کی جمع ہے بار انگیزم میں ابھارتی ہوں میں نکالتی ہوں ترجمہ اس کا نوٹ کریں میں ہریالی پار لوٹ پوٹ ہوتی ہوں اور لالا کی شاخوں کے ساتھ لپڑتی ہوں تا کہ اس کے مساموں سے رنگ اور خوشبو باہر نکال سکو میں سبزے پار لوٹتی ہوں اور لالا کے پھولوں کی ٹینی سے لپڑتی ہوں تا کہ ان کے مسامہ سے رنگ اور خوشبو اُبھاروں اس شیر میں بھی نصیم سب لذت عمل کو دار دیتی ہے اور اپنی شادمانی کا اصحار کرتی ہے وہ ہریالی اور پھول کے پودوں کی بالیدگی اور نشنما نشنما کو اپنا مرہون منت بتاتی ہے حتیٰ کہ پھولوں کی رنگ اور خوشبو یعنی ان کی جذبیت کے سباق کو بھی اپنا اجاز گردانتی ہے شایر اپنے معاشرے کے سست کوش اور بےعمل افراد کو بھی اسی لذت عمل کی دعوت دیتا ہے جو نصیم سب کا طرح امتیاس ہے سب کی ہوا سبزہ گل کو فیضان لطافت پہنچاتی ہے اس کی خوش خرامی سے سبزہ گرد و غبار سے پاک ہو کر لیل ہانے لگتا ہے اور وہ دوسروں کو حوصلہ اور جینے کا پیغام دیتی ہے علامہ اقبال چاہتے ہیں کہ آدمی دوسروں کے ساتھ محبت و خلوص کا برطاو کر کے ان کے اعتماد میں اضافہ کریں اور انہیں اپنی صلاحیتوں کے بہتر اظہار کا موقع دیں علامہ نے یہی بات ایک اور جگہ بیان کی ہے روسے لالہ مناسب نہیں ہے مجھ سے حجاب کہ میں نصیم سہر کی سوا کچھ اور نہیں شیر نمبر چار خمید تانہ شبد شاخیوز گرد شیمن بر بر کے لالہ اگل نرم نرم کاویزم مشکل الفاظ کے معنی نوٹ کریں خمیدے چھکی ہوئی کبڑی تا نہ شبد تا کہ نہ ہو گرد شیمن میرا گھومنا میری گردش میرا چلنا برگ پتہ گلاب گل گلاب کا پھول نرم نرمک آہستہ آہستہ آہستگی آہستگی سے آویزم میں لپڑتی ہوں ترجمہ اس کا نوٹ کریں میں لالہ اور گلاب کے پھول کی پتیوں کے ساتھ بڑی ہی آہستگی سے لپڑتی ہوں تا کہ میرے خرام سے ان کی شاخیں کبڑی نہ ہو جائیں میں لالہ گل کی پنکھڑیوں پر دھیرے دھیرے چھوڑتی ہوں تا کہ میرے لپڑنے سے کہیں ان کی شاخیں لچک نہ جائیں پھولوں کی تحضیب و تنظین کے لیے نصیم سبح کے رویے میں کسی قسم کی تندی اور ترشتی یا کھچوہ ہرگز پیدا نہیں ہوتا بلکہ اس وقت اس کا دل عمل کی انتہائی رحم آمیز اور سلیق آمن رویے کا حامل ہوتا ہے اس لیے پھولوں کے چیرے پر رنگ برتے اور ان کے بدن کو موتر کرتے وقت بے حد نرم روی اور صبح خرامی سے کام لیتی ہے اور وہ آہستہ آہستہ انصالی پڑھتی ہے تاکہ وہ کہیں چھوک نہ جائیں آخری شیر ہے جو شاعری زیغم عشق در خروش آید نفس نفس بنما آید در آمیزم مشکل الفاظ کے معنی نوٹ کریں جو جب شاعری کوئی شاعر در خروش آید آہو فگان کرتا ہے نفس نفس ہر سانس میں نماحہ آوازیں آہیں در آمیزم مل جاتی ہوں ترجمہ نوٹ کریں جب کوئی شاعر محبت کے دکھ کی وجہ سے آہو فگان کرنے لگتا ہے تو میں اس کی ہر ہر سانس میں شامل ہو جاتی ہوں اس میں بھی نصیم سبح کہتی ہے کہ عشق میں ہجرو فراہ کی گھڑیاں عشق کے لئے بڑی کھٹن ہوتی ہیں جس وقت محبوب سے وسال کار بہان بکار ثابت ہو جاتا ہے ہر ہر کوشش ناکام تھیرتی ہے تو اس کے پر سوائے آہو نالا کے کوئی چارہ نہیں رہتا آج کے مجبور کے گرازاری سنکر نصیم سب کا دل پسیج جاتا ہے چنانچہ وہ اپنی ہمدردی کے سہار کے طور پر اس کی سانسوں میں شامل ہو جاتی ہے گویا دوسروں کے ساتھ قدم قدم پر حسن سلوک اور ہمدردی اس کی سرشت اور فطرت کا بتی رہا ہے دراصل یہ وہ بس فی جو انسان کی فطرت کا حصہ ہونا چاہیے آج کی نظم کمل ہوئی کل انشاء اللہ آگے دوسری نظم پڑھیں گے اللہ حافظ